بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس جی میل اکاؤنٹ یا جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم گوگل ڈرائیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں گوگل ڈرائیو کو جو ہے وہ آپ پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس ڈرائیو کے اوپر آپ جو ہے اپنا بہت سا قیمتی ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں اس ڈرائیو کے اندر آپ اپنی تصاویر اپنی آڈیو اپنی جو ہے ویڈیو اور اس کے علاوہ آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ سییو کر سکتے ہو اور اس کے ڈرائیو کے پر جو ہے آپ کے علاوہ کوئی اور رسائی حاصل نہیں کر سکتا اگر آپ کا ڈیٹا بعض اوقات اگر موبائل ریپلیس کرنے کی وجہ سے یا موبائل گر جانے کی وجہ سے اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ مسپلیس ہو جاتا ہے تو آپ کسی دوسرے موبائل میں بھی اس ڈرائیو کو اپن کر کے اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے سائن این کرنے سے آپ اپنا سارا ڈیٹا وہاں پہ حاصل کر سکتے ہو تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیوائس ہے جس کو آپ ایزیلی پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو پلیسٹور سے کیسے اس ڈرائیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے اس کو سائن این کریں گے تو یہ سارا پروسیس ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھائیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کیجئے اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر ایمیل آئی ڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو سکرین نوک لگا ہوا ہے جو سب سے نیچے دکھا ہوا ہے میں اس کو ہائیلیٹ کرتا ہوں آپ نے اس کریئیٹ اکاؤنٹ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ جب کلک کریں گے تو فار مائی سیلف اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے میں اپنا فرسٹ نیم لکھتا ہوں لکھنے کے بعد آپ نے نیچ پہ کلک کرنا ہے نیچ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیٹ او پر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ نہیں ہے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اگر اپنی کنفرم ڈیٹ او پر یاد ہو تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جینڈر میں آپ نے میل ہے یا فی میل ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ اکاؤنٹ کے لیے کچھ نیم اڈریس دے رہا ہے کہ آپ یہ اولا جی میل اڈریس کے چوز کرنے اگر آپ کو یہاں سے کوئی ٹھیک لگتا ہے تو لکھ لیں ورنہ آپ create your own جی میل اڈریس اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ جو ای میل اکاؤنٹ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کریں اور نیچ پہ کلک کریں یہاں پہ آپ نے پاسورٹ دینا ہے کوئی بھی پاسورٹ دے دیں فیلحال میں فرضی دور پر ایک پاسورٹ دیتا ہوں نیچ پہ کلک کریں پہ اپنا فون نمبر اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تو وہ ایڈ کر سیلٹ ہے میرا ایک مین جو نمبر ہے اس میں ایڈ ہوا ہے اس وجہ سے میں اس کو سکیپ کر دیتا ہوں فیلحال میں فون نمبر نہیں ایڈ کرنا چاہتا یہاں سے سکیپ کر دیں یہاں پہ میرا اکاؤنٹ بن چکا ہے ابزباد یہاں پہ نیچ پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ اینڈ پہ آپ نے جیٹا میں کنڈیشن جو ہے ای اگری جس پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہ اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے کہ ہم کیسے گوگل ڈرائیو کو اپنے موبائل پہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا کہ اس کے فنکشن ہے گوگل ڈرائیو کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پلی سٹور پہ جائیں گے پلی سٹور پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے گوگل ڈرائیو میں نے یہ پہلے سرچ کیا ہو ہے اب یہاں پہ کلک کر رہا ہوں گوگل ڈرائیو ہمارے سامنے آگیا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ میں نے یہ انسٹال کیا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے اسے انسٹال کرنے کے ذوت نہیں ہے تو میں اسے ڈائریکٹ یہاں سے اوپن کر سکتا ہوں یا اس کے علاوہ میں اپنے موبائل کی سکرین پہ جاتا ہوں گوگل ڈرائیو کی اپس یہاں پہ موجود ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے سے یہ ہمارے پاس گوگل ڈرائیو جو ہے اوپن ہو چکی ہے چند تصویریں کچھ ویڈیو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ سیو کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے جو ہے اس کے اندر ٹیٹا سیو کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا اس کے فنکشن ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے کچھ مینیوز کے مطلق کہ وہ مینیوز کی سوالے سے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو نیچے ہوم گھر سے بنا ہوا ہے یہ ہوم کا اوپشن ہے یہاں پہ آپ کی یہ ہوم سکرین آ جائے گی جس کو پر آپ کی تصویریں ویڈیو اور فائل بغیرہ موجود ہوں گے اس کے علاوہ یہ سٹار کا اوپشن ہے کہ یہاں پہ جو فائل آپ جو فائل کو آپ سٹار دیتے ہو امپورٹل جو فائل ہیں انہیں بعد میں آپ سرچ کرنے کے لئے اس نے سٹار کا نام نشان لگاتے ہو تو فائلز یہاں پہ ایزی لی آپ کی فائلز یہاں پہ مل سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو اوپشن ہے یہاں پہ آپ جو فائل شیئر کرتے ہو وہ فائل یہاں پہ آسکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری فائلز یہاں پہ آسکتی ہیں یہ جو سٹارٹ کا بٹن جمع کا نشان جو بنا ہوا ہے یہاں سے آپ اپنے فائلز جو ہے ہے وہ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے اور یہاں پہ اوپر menu ہے وہاں سے بھی آپ کو بتائیں کہ وہاں سے کیا کا چیز ہے اور کیسے آپ انسٹالل کر سکتے ہو تو ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے فائل کیسے ہم نے انسٹالل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم جمع کے نشان پر کلک کریں گے جمع کے نشان کرنے کے بعد ہر میں آپ پاس جو option آئی ہیں ہم ان کی بزاحت آپ کے سامنے کرتا چلو پچھ سب سے پہلے ہے تو یہ ایک فولڈر ہے اگر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے ایک فائل اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں سے ایک فائل اپلوڈ کر سکتے ہو فائل کس قسم کی ہو سکتی ہے کہ اس کے فائل ویڈیو کی شکر میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آڈیو فائل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈاکومنٹس کوئی بھی ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کی فائل جو ہے وہ آپ پہ اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں سے آپ سکین کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ نیچے جو ہے گوگل ڈاکومنٹس جو ہے وہ یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہو گوگل شیٹ سیو کر سکتے ہو گوگل سلائیڈز جو ہیں وہ جو ہے آپ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فائل کیسے اپلوڈ کرنی ہے جب فائل پہ ہم نے پریس کیا تو یہاں سے آپ ریسنٹ جو فائل آپ نے اوپن کی ہوئی وہ یہاں پہ آ جائیں گی اور اس کے علاوہ جہاں پہ یہ تری ڈوٹس ہمیں نظر آ ریسنٹ کے ساتھ اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں سے بھی ہم جو ہے مختلف فولڈر کے اندر جا کے جو ہے وہ فائلیں ہمیں اور سوال کا سیف بس سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے اگر کوئی فائل لے لیتے ہیں یہ والی فائل ویڈیو کی ہے امپی فور یہ والی فائل جو ہے وہ یہ اپلوڈ اگر کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ فائل اپلوڈ ہونا شروع ہوں گی ہے تو یہاں سے آپ نوٹفکیشن بار کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہوئی ہے یا نہیں تو یہاں پہ یہ ابھی نوٹفکیشن تو نہیں آ رہا کہ فائل اپلوڈ ہوئی ہے کہ نہیں جی یہ فائل ہماری اپلوڈ ہو رہی ہے ویٹنگ ٹو اپلوڈ تو یہاں سے آپ کی فائل جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ مزید جو ہے اگر آپ فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اپلوڈ کے اوکشن کو کلک کرو گے تو یہاں سے آپ فائل جو ہے وہ مزید جو فائل ہے یہ ویڈیو تھی اس کے علاوہ یہ پکس ہیں جیسے میں ایک یہ کلر کی لیکگراؤن میں نے سیو کی تھی یہاں سے سیو کر دیتا ہوں تو یہاں سے وہ اپنے موبائل کے نیٹوک پر یا وائ فائی جس سے آپ انسٹال کر رہے ہیں یا جو نیٹ اسمال کر رہے ہیں اس کی سپیڈ کے مطابق جو ہے فائل جو ہے وہ جلدی کیا تیر کے اندر سیو ہو جائے گی تو اب یہاں سے آپ اپنی فائل جو ہے وہ جیسے کہ اپنے یہ پک ہے یہ والی پک میں یہ اوپن کرتا ہوں یہاں سے اب یہ فائل جو ہے ہم نے اوپن کر لیا اس کے علاوہ یہ اگر ویڈیو ہے یہ والی ویڈیو میں یہاں سے اس ویڈیو کو چیک کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اس اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ یا انسٹال بھی کر سکتا ہوں تو یہ تھا گوگل ڈرائیو جس کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اس کے ذریعے سے آپ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہو پک بھی اپلوڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آڈیو فائل وہ اپلیٹ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہیں مزید وہ آپ اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہو کوڈ چیک کریں تو کوڈ ہمارے پاس ریسیو ہو ہے ایف بھی نائن نائن سکس ڈبل ڈیرو تو آپ اس کو نائن نائن سکس ڈبل ڈیرو کوڈ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد کنفرم پہ کلک کریں اس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائی ہو جائے گا یہاں پہ اپنی پکچر آئیڈ کے اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور پھر بعد میں بھی آپ پکچر آئیڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ کر دیں اور اس کے بعد اگر فیس بک آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ڈائن لوڈ کی ہوئی